بھارت میں پتہ بھی گرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا الزام پاکستان پر نہ لگا جائے بھارت میں ہونے والی کوئی بھی بڑی کاروائی یا کسی بھی بڑے معاملے میں جان بوجھ کر اس کا الزام پاکستان پر ڈال دی جاتا ہے اور کڑیاں پاکستان سے ملائی جاتی ہیں یہاں تک کہ بھارتی میڈیا تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ گرمی کا موسم یا شدید سردی بھی پاکستان جان بوجھ کر بھارت بھیجتا ہے تاکہ بھارت کو اس سے نقصان ہو لیکن اب خالستان کی تحریک کے حوالے سے ایک بار پھر پاکستان پر ہمیشہ کی طرح الزام آئد کیا گیا ہے کہ خالستان کی تحریک کو چلانے والے پاکستانی ادارے ہیں اور خاص طور پر خالستانی یعنی سکھوں کی ٹریننگ کرنے والا ادارہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے پاکستان کے لوگ خالستان کی تحریک کو تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے بھارتی انٹیلیجنس کی جانب سے پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی پر ایک بار پھر الزام لگایا گیا ہے کہ ملتان میں آئی ایس آئی کی جانب سے خالستان کیلئے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جس میں ایک نام ہروندر جسنگ کا سامنے آیا ہے انہیں پاکستان کی جانب سے تیار کر کے بھارتی پنجاب میں بھیجا گیا اور انہوں نے لدھیانہ کی کوٹ کے باہر حملہ کیا ہے یاد رہے کہ پاکستان پر یہ الزام بھارت کی جانب سے اکثر اوقات لگا جاتا ہے اور خاص طور پر پاکستان کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھرا جاتا ہے کہ بھارت میں الیب کی پسند تمام تنظیموں کے پیچھے پاکستانی ادارے اور پاکستان کی ریاست ہوتی ہے جو کہ پاکستانی چاہتا ہے کہ بھارت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا چاہیے اب ایک بار پھر بھارت کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لدھیانہ میں کوٹ بلاسٹ میں ملوث شخص ہروندر سنگھ دراصل پاکستان کے شہر ملتان کا رہائشی ہے اسے خاص طور پر آئی ایس آئی کی جانب سے تیار کیا گیا اور ایک مقصد کے تحت جو کہ سکھ فور جسٹس تحریک کے تحت اس کو بھارت بھیجا گیا ہروندر سنگھ نے بھارت جا کر لدھیانہ کوٹ کے باہر بلاسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام تر تعلقات کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جارہی ہے اور پاکستانی ادارے آئی ایس آئی پر اس حوالے سے الزمات آئیت کیے جا رہے ہیں